اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا ساتھوں پالا سورت انام کی آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر سن تالیس تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ حق سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکارو گے پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تا کہ وہ اظہار عجز کر سکیں سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے عامال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے آپ کہئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بسارت مل کر لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی محبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں آپ کہئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے خواہ اچانک یا اعلانیاں تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی حلاق کیا جائے گا صدق اللہ العظیم